ویدان سباکشتر ہمیرپور سے کانگریس پرتیاشی کلدیب سنگھ پٹھانیہ نے اپنا پرچارہ بیہن میں تیجی لا دی ہے اس افسر پر نکڑ سباہوں کے دوران پٹھانیہ نے کہا کہ جنتہ ہمیرپور کا سمپونڈ وکاس چاہتی ہے ہمیرپور کا سمپونڈ وکاس کانگریس سرکار سے ہی سمبھ ہوئے انہوں نے کہا کہ پردیش کی کانگریس سرکار نے ہمیرپور میں کئی وکاس آتمکاریوں کو انجام دیا تھا انہوں نے کہا کہ کانگریس سرکار کو وکاس کے لیے ہی جانا جاتا ہے اس دھے کے ساتھ ہی وہ اس وار چناوی دنگل میں اترے ہیں سونبار کو اپنے چناوی ابھیان کے دوران انہوں نے پنجیالی، ڈگا، روپا پنچائد، بھل پنچائد، انوو وارڈ نمبر پانچ کے دورے کیے اس دوران انہوں نے کئی نکٹ سبھائیں بھی کی گاہوں میں پہنچنے پر کلدی پٹھانیہ کا گرامینوں دورہ سواگت بھی کیا گیا کلدی پٹھانیہ نے کہا کہ اگر جنتا انہیں ویجے بناتی ہے تو وہ آنے والے سمیں میں حمیرپور کی تصویر بدل دیں گے وکاس کے نام پر ہو رہے بھید بھاو کو حمیرپور میں سمابت کر حمیرپور کو آدرش جلاب بنایا جائے گا اور بڑی لوگوں نے بڑی اتصال سے کبر انیس سو ٹھانے میں مجھے ہرا دیا اور دھومنزی کو جتا دیا اور وہ مکہ منتری بڑھ گئے اور بڑی افسوس ہے کہ پانچ سال مکہ منتری رہتے ہوئے بھی انہوں نے وہ یوگو یوگوں کی صدیوں کی جو ہماری سمسیہ تھی پینے کے پانے پر اس میں انہوں نے کوئی کاریاں کرنے کیا تھا کوئی کاریاں نہیں کیا اور دوہرہ آرمین تین میں الیکشن ہوا تو پھر کانچ کے سرکار بنی اور مکہ منتری بیر بدرسین کے سمک سے میں اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے لوگوں کو بائیدہ کیا کہ میں ایک سال کے اندر میں آپ کو پانی کی جو سکیم بن جاؤں گا اور کھیری کے پاس سے وہ پانچے رکھویں بنے اور سب سے موڈن کا سکیم بنی جو کمپیوٹر کے ساتھ بنی ہارنے کے بعد گونسل مالا کو دلائی نے تمہیں ہار گیا تھا میں نے گھر بیٹر تھا مجھے سے مجھے کیا فرق بڑھا ہارنے کے بابجود بھی میں نے اپنے لوگوں کی اس دکھ کا اس درد کا میں نے احساس کیا ہوا تھا تو میرے کو جب موقع ملا تو مانے مکہ منتری سے میں نے مانگی اور انہوں نے دی آج یہ سارے اوپر والے لوگ جو ہیں یہ پانی میں کوئی پریشان نہیں محسوس کرتے ہیں یا کہیں بجلی یا کہیں موٹر خراب نہ ہو باقی پانی کی صرف دہ پرابط ہوئی ہے تو میرا یہ ماننا ہے کہ میں آج تک یہاں کھنا ہوں راجندی کے پتل پہ میں ان لوگوں کا دھنے وادی ہوں جو بمسن کے شیطر کے جو کامرس کے کارے کرتا ہے انہوں نے مجھے راجندی میں رہنے کو پریشت کیا راجندی کرنے کی لئے انہوں نے پریشت کیا اور مکہ منتری کا بھی دھنے وادی ہوں کہ انہوں نے بھی مجھے ایک ہڑا ہوئے میں لینا سمجھتے ہوئے جیتے ہوئے میں بدھائکوں کی طرح میرے لاکھے کے جو دکھتگلی پیغن کو دور کرنے کا پیاس کیا